حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا میں نے تاجب کیا مجھے دیکھا اور کہا کہ تاجب کی کیا بات ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے وضو سے بچا ہوا پانی اور آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا اور پھر اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرہ یہ کہہ دیا تو گویا اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لئے سفر کرتا ہو اسی کا خیال دل میں رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے ہر وقت اس سے ڈرتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے کیا ہوگا کیسے گزارا ہوگا اور اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتا ہے اور ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں ہوتا ہے حضرت جعبیر رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ برطنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزے یعنی برطن وغیرہ کا مو بند کر دیا کرو کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبائیں اترتی ہیں بس جس برطن یا مسکیزے کا مو کھلا رہتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتی ہے موسیقی